آپ سبی کا سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جی ایم ایسٹڈی میں آج کے ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں نردے سانگ جی ایمیتی چیپٹر کا پرسنا والی سات دسمل دو کا کوششن نمبر ون کا کوششن کیا ہے اس بندو کے نردے سانگ یاد کیجئے جو بندو و مائنس ون کومہ سات اور چار کومہ مائنس تھری کو ملانے والی ریکھا کھنڈ کو دو انوپات تین کے انوپات میں ویباجت کرتا ہے سب سے پہلے ایک لائن کھیچ لیتے ہیں اور لائن کھیچنے کے بعد دیکھئے جو بندو دیا ہوا ہے پہلا بندو کیا ہے آپ کا مائنس ون اور سیون اور دوسرا ہے فور مائنس تھری ایک بندو کو ہم اے مانتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم لوگ لکھ دیتے ہیں یعنی مائنس ون کومہ سیون دوسرے بندو کو ہم لوگ بھی مانتے ہیں اور اس کو لکھ دیتے ہیں یعنی فور کومہ مائنس تھری یہ دونوں بندویں ہیں ان بندووں کو ملانے والے جو ریکھا کھنڈ ہے یہ جو ایک ریکھا کھنڈ ہے یہاں ریکھا کھنڈ دو انوپات تین کے انوپات میں ویباجت ہے یعنی مان کے چلیے یہاں سے یہ آپ کا بٹا ہوا ہے یہاں سے تو مان کے چلیے ادھر دو حصہ ہے تو ادھر کا حصہ تین ہے اور اسی حصے میں یہاں ریکھا کھنڈ بٹا ہوا ہے تو یہاں میں سے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ بندو اے میں کیا ہوتا ہے x1 ہوتا ہے اور y1 یہ جو x اور y کا معنی ہے x1 اور y1 ہے یہ x1 اور 7 کیا ہے y1 بندو b میں کیا ہوتا ہے x2 ماں x کا معن x2 یعنی 4 x2 اور x3 y2 یہ تو آپ لوگ جانتے ہوں گے 7.1 میں سارا بتایا گیا ہے اب یہاں پر دیکھئے یہ 2 اور 3 کیا ہے یہ نیا چیزیں تو یہ آپ کا ہے m1 اور یہ کیا ہے m2 جو ریسیو دیا ہوا ہے پہلا ریسیو m1 ہوتا ہے دوسرا m2 ہوتا ہے اب یہاں پر m1 m2 ہو گیا پرسن میں ہم کو کیا بولا ہے جو ریکھا کھن کو جوڑنے والے جو دو بندو ہے تو کس انوپاوت میں دو انوپاوت تین میں بھی بھاجت ہوا ہے تو ہم کو کیا کرنا ہے اس بندو کا نردیسانگ گیاد کیجئے جہاں سے یہ بٹا ہوا ہے یعنی یہاں یہ جو بندو ہے بٹا ہوا ہے یہاں پر ایک پوائنٹ ہے اور اس بندو کو یعنی ہم پی مانتے ہیں تو اس بندو کو ہم کو گیاد کرنا ہے تو ہم مان لیتے ہیں کہ اس بندو کا پہلا جو نردیسانگ بندو کا جو پہلا ہے وہاں x ہے ٹھیک ہے جسے بھج بولتے ہیں اور y کو کوٹی بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ x اور y کا مان ہم کو گیاد کرنا ہے تب ہی ہمارا یہ بندو آپ کا گیاد ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے لیے ایک ستر ہوتا ہے جس کا نام کہلاتا ہے وی بھاجن ستر ٹھیک ہے تو ہم لوگ چلیے اس پرسن میں اس ستر کے دوارا اس بندو کو گیاد کرتے ہیں سب سے پہلے آپ حل لکھ لیجیے گا حل لکھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے x کا مان نکالنا ہے تو x کا فرمولا ہوتا ہے بندو پی کے لیے ہے ٹھیک ہے x برابر کیا ہوتا ہے فرمولا ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے m1 x2 پلس m2 x1 بٹا m1 پلس m2 ٹھیک ہے اس کو یاد کرنے کا ٹرک بھی سمع لیجیے mx پلس mx لکھنا ہے اور پھر لکھنا ہے m1 پلس m2 mx mx لکھنے کے بعد کیا کر لینا 12 21 12 یہ ٹرک ہے یعنی m1 میں 1 رکھنا ہے x2 میں 2 m2 میں 2 رکھنا ہے m اور x1 میں 1 رکھنا ہے ٹھیک ہے 12 21 12 ٹھیک ہے یہ ٹرک ہے آپ use کر سکتے ہو یاد کرنے کے لیے اب ہم یہاں پر سارا مان رکھ دیں گے تو دیکھیں m1 میں رکھیں گے m1 کیا ہے میرا 2 ہے تو ہم یہاں پر 2 لکھ دیں گے پھر بیچ میں گنا ہے تو گنا لکھنا x2 کمان کیا ہے دیکھیں یہاں پر x2 ادھر ہے b بندو میں کیا ہے 4 ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے 4 پھر بیچ میں پلس ہے تو پلس لکھ دیں گے M2 کمان کیا ہے M2 کمان 3 ہے ہم یہاں پر لکھ دیں گے 3 پھر بیچ میں گنا ہے تو گناہ لکھ دیجئے X1 کمان مائنس 1 ہے تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے برائکیٹ کے اندر میں مائنس 1 ٹھیک ہے بٹا ہے تو بٹا لکھ دیجئے M1 پلس M2 یعنی M1 2 ہے بیچ میں پلس ہے اور 3 ہے آپ کا M2 ٹھیک ہے سارا مان رکھنے کے بعد آپ solve کر دیجئے یعنی یہاں پر یہ گناہ ہو جائے گا تو 8 ہو جائے گا یہاں پہلے چن کا گناہ کر لیجئے یہ پلس میں 3 ہے اور یہ مائنس میں وان ہے پلس انٹو مائنس مائنس ہوتا ہے اور 3 اکم 3 ہو جائے گا بٹے میں کیا ہو جائے گا 2 اور 3 کیا ہو جائے گا 5 ہم یہاں پر 5 لکھ دیں گے پھر اس equal to لکھیں گے 8 میں 3 گھٹے گا تو کتنا ہو جائے گا 5 اور بٹے کے نیچے کیا ہے 5 یہ 5 سے 5 گھٹا تو میرا x کمان کتنا آیا اسی طرح سے ہم لوگ کیا کریں گے y کمان نکالیں گے y کا بھی فرمولہ ہوتا ہے تو y برابر فرمولہ ہوتا ہے same y فرمولہ m1 y2 پلس m2 y1 یعنی m y m y 12 اس کے بعد پھر 12 یعنی m1 پلس m2 کچھ نہیں ہے یہ جہاں پر ادھر میں x تھا وہاں پر y رکھ دینا اور same فرمولہ اب یہاں پر کیا کریں گے m1 کمان 2 ہے تو ہم یہاں پر 2 لکھ دیں گے گناہ ہے تو گناہ لکھ دینا ہے y2 کمان کیا ہے y2 دیکھیں یہاں پر بندو b میں y2 کمان minus 3 ہے تو ہم یہاں پر کیا لکھ دیں گے bracket میں minus 3 بیچ میں پلس ہے تو پلس لکھ دینا ہے m2 کمان کیا ہے m2 کمان 3 ہے تو ہم یہاں پر 3 لکھ دیں گے گناہ ہے تو گناہ y1 کمان کیا ہے دیکھیں یہاں پر 7 ہے ہم یہاں پر لکھ دیں گے 7 پھر بٹا ہے تو بٹا لکھ دیجئے M1 پلس M2 یعنی M1 2 ہے بیچ میں پلس ہے تو پلس M2 کمان 3 ہے تو ہم یہاں پر 3 لکھ دیں گے is equal to یہ دیکھیں یہ پلس into minus کیا ہو جائے گا minus اور دو تیا 6 پھر بیچ میں پلس ہے تو پلس لکھ دینا ہے سات تیا 21 بٹا ہے تو بٹا لکھ دیجئے 3 اور 2 کتنا ہو جائے گا 5 امید کرتے ہیں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اب دیکھیں یہاں پر یہ minus میں یا پلس میں ہے تو کیا ہو جائے گا گھٹے گا یعنی 21 میں 6 گھٹانا ہے تو اکائی کو اکائی سے گھٹائیں گے یعنی یہاں ایک میں 6 تو گھٹے گا نہیں تو گیارہ میں 6 گھٹے گا تو کتنا بچے گا آپ کا گیارہ میں 6 گھٹے گا تو پانچ بچے گا ہم یہاں کیا لکھ دیں گے پانچ اور پھر یہاں پر ایک اس سے لیا تھا تو یہاں پر دو میں ایک بچے گا یعنی پندرہ بچے گا اور positive میں آئے گا اب یہاں پر کیا ہو جائے گا نیچے کیا ہے پانچ تو پانچ لکھ دیں گے اب یہ پانچ سے پانچ پندرہ کو کٹیں گے تو کتنا بار میں کٹے گا تین بار میں اس پرکار y کامان میرا تین آ چکا ہے تو ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو بندو پی ہے بندو جو پی ہے وہ کیا ہے x, y ہے اب ہم اس جگہ پر x اور y کامان رکھ دیں گے x کامان کیا ہے آپ کا 1 ہے اور y کامان کیا ہے تین ہے تو اس پرکار سے وہاں بندو گیات ہو گیا جو اس ریکھا کھنڈ کو دو انوپات تین میں ویبھاجت کر رہا ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پرسن سمجھ میں آیا ہوگا یدی سمجھ میں آیا ہوگا تو اسی طرح کے ویڈیو کو یدی آپ کو پانا چاہیے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے